آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے مشہور ڈون جگہ جٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو پنجاب کے شہر چیچہ وطنی کا رہنے والا تھا اور نوے کی دہائی کا یہ ایک مشہور ڈون تھا اور پولیس کو انتہائی مطلوب تھا پاکستان کی تاریخ میں نوے کی دہائی میں جس ڈون پر سب سے زیادہ انعامی رقم رکھی گئی تھی وہ جگہ جٹ ہی تھا اس کے سر پر اس دور میں پچاسی لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کی گئی تھی جگہ جٹ کو لوگ اجرتی قاتل کہتے تھے جگہ جٹ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے مخالفین کو پار لگایا کرتا اس کا اپنا ایک گروپ تھا جس میں تقریبا پندرہ کے قریب لوگ شامل تھے اور ان تمام لوگوں کا تعلق جٹ برادری سے ہی تھا جگہ جٹ نے تقریبا کئی بڑے سیاسی لوگوں کے کہنے پر ان کے مخالفین کو پار لگایا جس دور میں بولا سنیارہ گجر اور پپو بٹ کی دشمنی اروج پر چل رہی تھی تو جگہ جٹ نے پپو بٹ سے آٹھ لاکھ روپے لے کر بولا سنیارہ گجر کو اسی کے ایک دوست کی مخبری کی وجہ سے ویہاڈی سے اغوا کیا اور اسے چند گھنٹے تک اپنے ڈیرے پر رکھ کر شدید تشدد کیا اور بولا سنیارہ گجر کے پاؤں میں گھنگرو ڈال کر اسے نچوایا تھا لیکن پولیس کو بھی ان کی مخبری ہو گئی پولیس نے ایک بہت بڑا اپریشن کیا لیکن پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی اسی وجہ سے جگہ جٹ اس کے تمام لوگ اور بولا سنیارہ گجر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا پولیس کی وجہ سے بولا سنیارہ گجر جگہ جٹ کے ہاتھ سے وہاں سے نکل گیا تھا جگہ جٹ پر تین ہزار سے زائد مختلف نویت کے مقدمات درج تھے جن میں زیادہ تر قتل اقدام قتل اغوا برائے تاوان جیسے مقدمات شامل تھے دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ تمام تفصیلات سات جنوری دو ہزار تین کی جنگ اخبار سے لی گئی ہے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو جگہ جٹ نے جرائم کا آغاز اکیس سال کے عمر میں کیا جب ایک پولیس والے نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جگہ جٹ کے باپ اور دو بھائیوں کو اس وقت قتل کیا جب یہ لوگ اپنی زمینوں پر پانی لگا رہے تھے موقع واردات پر جگہ جٹ بھی موجود تھا لیکن یہ پولیس کی نظروں میں نہ آیا اس نے پیچھے سے فائرنگ کر کے وہاں موجود چار کے چار پولیس والوں کو پار لگا دیا تھا اس وقوع کے وقت اس کی عمر اکیس سال تھی لیکن آئی ڈی کارڈ پر اس کی عمر سترہ سال درج تھی جس کی وجہ سے عدالت نے اسے نبالی ہونے کی وجہ سے صرف چھ مہینوں کی سزا دے کر اسے رہا کر دیا تھا جیل سے باہر آنے کے بعد جگہ جٹ کے علاقے کے لوگوں نے اس کی بہت زیادہ عزت کرنا شروع کر دی تھی جو عزت علاقے میں پہلے نہ تھی جگہ جٹ جب جیل سے رہا ہوا تو کئی نامی گرامی سیاستدانوں اور اشتہاریوں نے جیل کے باہر جگہ جٹ کا استقبال کیا کہا جاتا ہے ان اشتہاریوں اور سیاستدانوں نے مل کر کئی ہزار گولیاں جیل کے باہر ہوا میں فائر کی تھی ان لوگوں کی خوش آمد میں شاید ان کے ذاتی مفادات شامل تھے جن کا جگہ جٹ کو علم اور اندازہ نہ ہو سکا جگہ جٹ کے اس وقت کے وفاقی وزیر امجد وٹو کے ساتھ بہت گہرے تعلقات قائم ہو گئے تھے جگہ جٹ اور اس کے لوگوں نے سیاسی پشت پنائی ملنے کے بعد پیسے لے کر لوگوں کو پار لگانا شروع کر دیا جگہ جٹ نے وہاڑی کے ایک تھانے پر بھی قبضہ کر کے اپنا ڈیرہ بنا لیا تھا جو بعد میں پولیس نے ختم کر دیا تھا جگہ جٹ نے اٹھائیس کے قریب لوگوں کو پار لگایا اسی عرصہ کے دوران جگہ جٹ گروپ کے دشمنی علاقے پر چدرہت کی وجہ سے راشد بٹی گروپ سے شروع ہوئی راشد بٹی گروپ مالی حساب سے جگہ جٹ گروپ سے بہت مضبوط تھا بٹی گروپ نے جگہ جٹ گروپ کو کمزور کرنے کے لیے جگہ جٹ کئی لوگوں کو پیسے دے کر اسی کے خلاف کر دیا اور اس کے لوگوں میں بغاوت کروائی ایک رات سوتے وقت جگہ جٹ کے لوگوں نے اسے کلاریاں مار کر قتل کر دیا تھا جگہ جٹ کے لوگ اس وقوع کے بعد راشد بٹی گروپ میں شامل ہو گئے راشد بٹی گروپ نے بھی ان لوگوں کو اچھی طرح استعمال کیا جب راشد بٹی گروپ نے اپنے مفادات حاصل کر لیے تو انہوں نے ہی پولیس کے ساتھ مل کر جگہ جٹ کے لوگوں پر مقدمات بنوانا شروع کر دیئے تھے یہاں سے راشد بٹی گروپ اور جگہ جٹ گروپ کے لوگوں کے درمیان دشمنی شروع ہوئی لیکن راشد بٹی گروپ نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو پیسے دے کر جگہ جٹ گروپ کے لوگوں کو ایک پولیس مقابلے میں پار لگا دیا تھا تقریباً تمام لوگ اس پولیس مقابلے میں پار لگا دیا گئے تھے صرف ایک شفقن نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جسے بعد میں عدالت کی طرف سے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی اس طرح جگہ جٹ اور اس کے لوگوں کی زندگی کا سورج گروب ہوا تھا یا اللہ ہم سب کو معاف فرما میرے ماں باپ بہن بائی پیر و مرشد والد ہیں دوست آباہ رشتہ جو زندہ ہیں جا چکے سب کی مغفظ فرما یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا یا اللہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاقی کیوں کو نشطہ نبوت فرما میں کروں ان کو فرانس والوں کو یہودیوں کو قادیانیوں کو میرے ذہنیوں کو میں کروں ان کو سب کو نشطہ نبوت فرما بد پرستوں کو نشطہ نبوت فرما آمین